ایک قویسٹن مجھے بہت سننے کو ملتا ہے کہ کیا کوئی ایکسٹرنل ایپس یا ایکسٹرنل پلیٹفارمز موجود ہیں فیس بک کی ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے لیے اور انسائٹس کو دیکھنے کے لیے اور اکثر مجھے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی فیس بک انسائٹس نام کا کیا کوئی سیپریٹ ایک پلیٹفارم موجود ہے فیس بک انسائٹس نام کا ایک سیپریٹ پلیٹفارم موجود ہوا کرتا تھا لیکن ان ریسنٹ ٹائمز فیس بک نے اس انسائٹس کے ایپ کو انٹیگریٹ کر دیا ہے فیس بک بزنس ایپ کے ساتھ یعنی کہ جب آپ پیج بناتے ہیں اور بزنس کو رن کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی فیس بک آپ کو انسائٹس کی آپشن وہاں آن ڈیش بورٹ پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایڈوٹس میں موجود ہیں تو ایڈوٹس میں بھی یہ آپشن آپ کے پاس پروائیڈ ہوتی ہے لیکن فیس بک انیلیٹکس کے نام سے ریسنٹلی فیس بک نے اپنی ڈیٹا انیلیٹکس کو مزید سٹرانگ کر دی ہے اور جب سے فیس بک انیلیٹکس آیا ہے اور فیس بک پکسل کی انٹیگریشن کے ساتھ انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے تو وہ ہر دوسری دن ایک نئی انویشن لے کر آ رہے ہیں جیساً ریسنٹلی یہ بھی میں نے اس کو سرچ کیا تو کسٹومیٹ جرنی جو ہے اس کی ایک آپشن بھی آپ کو فیس بک انیلیٹکس کے اندر یا فیس بک انیلیٹکس کے اندر پروائیڈ ہوتی ہے تو آئیے ذرا میں دو طریقوں سے آپ کو بریفلی بتاتا ہوں کہ انیلیٹکس کو ایکسس کیسے کرنا ہے فرم یور اون پیج تو آپ کو ایک سیپریٹ اکاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک سیپریٹ اکاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فیس بک انیلیٹکس کا ڈیمو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے ڈیش بورٹ پہ اپیر ہوتا ہے once you click on that ڈیمو بٹن سب سے پہلے جب آپ اپنے فیس بک پیج پہ موجود ہیں تو آپ دیکھیں کہ ٹاپ کے اوپر ایک سٹریٹ فارورڈ بٹن ہے جس کا نام انسائٹس ہے and once you click on that انسائٹس بٹن تو وہ آپ کے پیج کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو بتا دے گا for example جو آپ کی پانچ ریسنٹ پوسٹ ہیں وہ کیا ہیں کیا ریچ ہوئی کیا انگیجمنٹ ہوئی کون سے پیجز ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی پرموشن کب کب ختم ہوئی اور آپ کی ایک جنیرک اوورویو on your overall page is given in the dashboard left side سے آپ ان میں سے اگر لائکس کا آپ ڈیٹا لینا چاہتے ہیں تو یہ click on the likes button اور کس کس طریقے سے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں for example organic likes کتنی رہی ہیں paid likes کتنی ہیں اور unlike کتنے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کو جہاں وہ پتہ لگتا رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ اب پاتھ کرتے ہیں تھوڑی سی facebook analytics کے اوپر جب آپ google میں facebook analytics کو type کریں گے تو this is the website which you will actually get in return اور میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا idea ہو کہ google analytics سے کتنی یہ ملتی جلتی ہے اور کتنی different ہے لیکن اس کو as a demo try کرنے کے لئے once you click on the try the demo button تو آپ کے already logged in facebook account کو use کرتے ہوئے facebook آپ کے سامنے ایک dashboard screen کھول دے گا جس میں analytics کا تقریبا سارا data موجود ہے اس میں جو سب سے interesting چیز ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ demo data آپ کے سامنے پروائیڈ کر رہا ہے جو ہم اگلے سیشن میں اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے بھی کہ کس طرح کا data ہے یہ لیکن اس سیشن کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں left side پہ insights کا ایک button ہے جو میرا personal favorite ہے اور یہ insights جو ہیں وہ تھوڑی سی ملتی جلتی بھی ہیں وہ page کی insights کے ساتھ یہاں آپ کو specifically facebook یہ بھی بتا رہا ہے کہ for example people ages 25 to 34 spend less time in your app so this is a very important insight جو وہ خود بخود calculate کر کے بتا رہا ہے ویدنا میں لوگ رہنے والے جو ہیں وہ آپ کی app کم use کرتے ہیں اسی طریقے سے جو people who installed from an ad on facebook spend less time in your app یہ تمام insights ہیں جو آپ کی data سے facebook نے acquire کی ہیں اور acquire کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہے automatically using predictive knowledge اور machine learning ان میں سے اگر آپ کسی ایک insight پہ click بھی کریں گے تو اس insight کی detailed segment oriented data جو ہے وہ breakdown کر کے آپ کو یہاں بتائے گا چونکہ facebook تقریب ان سب کو جانتا ہے ہمارے بارے میں تو جب وہ سب کو جانتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی decisions لینا data کی base کی اوپر اور بھی آسان ہو جاتا ہے تو users کو کیا فائدہ ہوا facebook insights کا کہ آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ کون سے ملک میں رینے والا بندہ ہماری ایپ کتنے بجے کیوں use کرتا ہے اور کون سی age group کے لوگ use کریں گے اور سارے کا سارا automatically calculate ہو رہا ہے اور آپ کو کسی logic کو use کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی formula کو use کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے on one click available ہے اور جتنا زیادہ آپ data use کریں گے اتنی زیادہ آپ کی جو performance ہے in your business in your overall freelancing work بڑھتی جائے گی اور اس کے importance بھی آگے چل کے دور کے اندر بڑھتی جا رہی ہے تو client اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی مجھے facebook کا data oriented decision making چاہیے تو this is how you access the insights اور facebook analytics کے طرح جب ہم نے demo کو launch کر کے دیکھا تو یہ demo کی جگہ پہ آپ اپنی ویب سائٹ یا اپنے facebook page کو یہاں add کر سکتے ہیں اور تمام data آپ کے facebook page related بھی ہو سکتا ہے موسیقی